موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی اس بزرگ زکا لو میں پانی لے کر آ گیا اس بزرگ کو سہارا دیا پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے اس کے موہ تک لے گئے لیکن جیزی پانی کا پیالہ اس کے ہور تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پڑک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے یہ تیرا ججمنٹ یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تورات کے اندر یہ جملے لکے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو بیسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے چاہا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ پہوا کھالی والو کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں بہت لوگ گئے آپ وہاں کما رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے دو چار دل گھومنے کے بعد واپس آتا ہے آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو میں یار چار پانچ مہینے سے یہی ہوں ایک کام کرو ایک سالہی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر اور آپ خوبصورت سالی تلا کر پانچے ہزار دس ہزار کی سالی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھڑ کھڑ آتا ہے آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اس نے کہا لیجیے صاحب آپ کی پتی نے پردیش سے آپ کے لئے سالی بھیجی ہے تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے شوہر کی یا سالی دینے والے کی شوہر کی اقل کہتی ہے شوہر کی لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہیے کہے اوہ آپ سالی لائے ہیں اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے آئیے ایکسکیوز می اندر تشریف لائیے چائے پی لیجیے سٹھ کے بیٹھ جائے آپ کتنے اچھے ہیں آپ ہمارے لئے ساری لے کے آئے ہیں وہاں سے اور کسی نے فوٹو کھیچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو تو آپ کو کیا ہوگا ڈائن کتیا ساری میں نے بھیجی تاریف اس کی کر رہی ہے چپکر اس کے ساتھ بیٹھئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جاں اور وہیں سے پھون کہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے طلاق 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 اب تو قانون بھی بن گیا جو ایک ساتھ طلاق دے گا تین سال کی سزا آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ساری آپ دے رہے ہیں آپ کے گھوں کا ایک آدمی لاکر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے آپ کی بیوی اس کی تاریف کر دیتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اس کو ایک تپچائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پھراتی ہے آپ کو ساری دینے والے کی اتنی اپنی بیوی کی اتنی بغیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داگ دیتے ہیں وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کی شادی تیری ہوئی مولاقات تُو نے اپنی بیوی سے کی رب حبلی من الصالحین کہہ کہہ کر تُو نے بیٹا مانگا بیٹی مانگی میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غزہ پہلے آ گئی وہ ماں جو ابھی تک جس کی پستان سے دودھ کا یہ پتڑا نہیں نکلتا تھا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا آتے ہی چاول نہیں کھائے گا آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو حضم نہیں ہوگا اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے میرے بھائیو ابھی ہم ماں کی پیٹ کی اندھیری کوٹھتی میں بچے کا وجود تھا لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دکت نہ ہو وہ پیدا ہوا تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا اور ماں کی پستان میں جو آپ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے دینی مسئلہ ہے معلوم ہونا چاہیے وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے مو سے دباتا ہے جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے اس نپل کے اندر اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیئے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کی مو میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا حضم نہیں کر سکتا تھا اس لیے ہلکے ہلکے سوئے کے سوراخ کے برابر اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے کی بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے وہ دودھ اس کے مو میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور حضم کر سکتا ہو میرے بھائیو یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے قدرت کی کاریگری اے حساب الانسان اے یکرہ کا صدا عالمیہ گلت فتم منیمنا تم مکان علقتن فخلق فسو فجعل منہ الزوجین الزگر والنسا تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر پنا رہا تھا تیری ماں پانی پی رہی تھی اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا تیری ماں چونے پر چاول پکا رہی تھی اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا تیری ماں سو رہی تھی کروڑیں بدل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیر کی اندر تیرا دل بنا رہا تھا تیرا ہارڈ بنا رہا تھا اللہ رب العالمین کہتا ہے فخالہ کا فضبہ ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی سو میٹر سے دور نہیں جاتی ہے دو سو میٹر سے دور نہیں جاتی ہے چاہے کتنی تیز سپیڈ کی ٹارچ ہو ایک کلو میٹر دو کلو میٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے اللہ نے تمہارے دماغ میں تمہارے بھیجے میں تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں دو چمکنے ہوئے ٹیو لائٹ تمہیں ٹارچ دے دی آنکھیں دے دی جس میں ایک سیکنڈ کے اندر نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہے میرے بھائیوں وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا اس کی غیرت یہ کیسے گوارہ کرے گی یہ سارے کام میں رحم مادر میں میں کروں ماں کی پستان میں دودھ کے سوراک میں پیدا کروں بچے کے لیور کو حضم کرنے والا دودھ میں دوں بچہ دوریا میں آئے دوں اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں میں دوں اس کے لیے آکسیزن ہوا کی شکل میں میں دوں لیکن جب بچہ دنیا میں بچوت میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے یہ کچھوچا والے نے دیا ہے یہ پھلواری والے نے دیا ہے یہ بابا کی کرامت ہے یہ بابا کا دیا ہوا ہے بیرے بھائیوں آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا سب کچھ کروں میں تو میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر دھائی کلو کا تین کلو کا بچہ میں بناوں اپنی کاری گری اور جب پیدا ہو جائے تو اس میں ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے غیر کا لگایا جائے میرے بھائیوں یہ بالکل اللہ رب العالمین اس میں غیرتی کو برداشتیں کرے گا اس لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا لیکن اس شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا شرک کرنے والوں کو ڈائریک میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بیمان لی تھی اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا میرے پیارے ساکھیوں اللہ رب العالمین شرط برداشت نہیں کرتا ہمیں سوچنا ہے یہ غور کرنا ہے یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے شیطل چھایا میں آؤ اس کے اس لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے بائبل پڑھو there is no god but god is only one ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے there is no god کوئی خدا نہیں ہے but ہے only one ایک ہی اللہ دوسرا نہیں ہے ہے ہی نہیں کوئی تورات پڑھو یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہنے لگا جب سے ہوش تبالا کہا کیا تمنا ہے اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے موسیٰ علیہ السلام ہس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں اس نے کہا کتاب تکھاؤ تورات موسیٰ نے کتاب دکھلائی وہ ایمان لے آیا پھر عبادت میں لگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو مجھے کوئی کام بتاؤ تمہارے لئے کوئی ضرورت ہو تو کہنے لگا موسیٰ دو تین دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے مجھے لئے کوئی پانی لایا کرتا تھا آج کو پانی بھی نہیں آیا آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا یہ قرآن نہیں حدیث نہیں ہے تورات کہہ رہی ہے تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ایسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھوڑنے لگے لیکن پانی نہیں ملا کواں تلاش کرتے کواں نہیں ملا تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے پانی مل گیا پانی لے کر آتے تھوڑی تیر ہو جاتی ہے اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان سو قدم کا فاصلہ رہتا ہے وہ بزرگ چیز کر کہتا ہے موسیٰ جل دیا میری حلق سوک چکی ہے میرا گلہ سوک چکا ہے مجھے پانی پینا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا اس بزرگ کو سہارا دیا پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے اس کے مو تک لے گئے لیکن جیزی پانی کا پیالہ اس کے ہور تک جاتا ہے اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا ہور تک لے گئے کس کا انتقال ہو گیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دی اپنے بندے کو اڑتے ہیں پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پڑک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے یہ تیرا ججمنٹ یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی سجدہ کیا رکو کیا اور آج تو نے اس کو دو گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیئے ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا آراز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سوالہ تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا کہا اللہ تو آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا کہا اللہ تو کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج دو تین دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا دو تین دن سے کھانا نہیں دیا تو آئے موسیٰ جب زندگی بر میں کھلاتا رہا زندگی بر میں پلاتا رہا کھانا میں دیتا رہا پانی میں دیتا رہا لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا تجھ سے مانگ لیا اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا تجھ سے کر لی آئے اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورا دیئے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کوئی بھوڑ پانی بھی پلا سکے موسیٰ تو نبی ہے میرا رسول ہے تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو اس بزرگ کو ایک گھوڑ پانی پلا کر دکھا نہیں دکھا سکتا ہے اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوڑ پانی کسی کو پلا سکے جتک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی ایک گھوڑ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیس تو یہی رہتا ہے یوگی کو اور موڈی کو للکار تابی ہے جیلوں میں بھی جاتا ہے جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منطروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے میری اوپر جتنے بھی کیس ہوئے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں ہمارے ہی لوگوں نے بھگا بھڑتا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہوتا چلایا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے بھائیوں گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تب ہی آگ لگتی ہے اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی غیر مسلموں کی خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے آج تک کسی پندک نے کیس نہیں کیا کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے کوئی بات نہیں تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو جو چاہو کرو ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے ہر کیس میں میں باعزدبری ہو کر نکلنا ہو یا تو ختم ہوا ہے یا کوڑ سے باعزدبری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں سنایا گیا ہے ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج میں ہندو بھائیوں سے جوہ کھیلنے کے لئے تیار ہوں اب آپ یہ مت کہنا مولانا صاحب جوہ تو حرام ہے کیوں میں اس لیے آفر دے رہا ہوں کہ آؤ رکھ لو توحید کا جتنا ثبوت تمہاری کتابوں میں ہے اتنا تو ہمارے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے رام چندر جی کی پتنی سیتا کا ہر ہوتا ہے ہنمان و لکشمن سیتا کو سری لنکا سے راور کے ظلم سے چھوڑا گلاتے ہیں سیتا جی رام کے پیر چھونے کے لئے جھپتی ہیں اور آشیرواد لینا چاہتی ہیں لیکن رام چندر جی اپنے پیر نہیں چھونے دیتے ہیں یہ والبیگ کے رامائن ہے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی آج کل کی رامائن تو یہ ابھی سو دو سو سال پرانی ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا جو بالمیکی جی کی رامائن ہے اصلی رامائن وہ ہے اس میں رام کو بھگوانی نہیں مانا گیا اور رام کو بھارت میں پیدا بھی نہیں مانا گیا اس میں ساپ لکھا ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے اٹھا لیا اور سیتا کو جلکار پیوئے کہا یہ کیا آپ پاپ کر رہی ہو کہ نہیں میں آپ کو پررام کر رہی ہوں آپ کو پیر چھو رہی ہوں رام چندر جی نے کہا رام رامائنما ہے تیرے رام کا رام تو اوپر والا ہے ہائے سیتا تو اپنے رام کو پڑام مت کر بلکی اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے یہی تو کہا گیا ہے یوگی و جیت ستت مات مانم رہا سستی تھا شریمت بھاگبت گیتا دھائی چھے منتر نمبر دس یوگی یوپی والا نہیں یہ یوگی نہیں ہے یہ ڈھونگی ہے فرق سمجھئے گا یوگی کہا گیا ہے ڈھونگی نہیں کہا گیا جب ڈھونگی کہا جائے تو اس کو سمجھنا یوگی یو جیت ستتمانم راستی تھا جب عیشور کی پوجا کرنے جاؤ تو یوگی بن جاؤ یعنی پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے پورے شریر کو جھکا لو پورا شریر پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ لیجی مندر میں جائیے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں پورے شریر کی ایکسرسائز نہیں ہے اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے آپ سامنے ہنو مان جی کی مورتی لائی دس کلوں کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے اب تو کوئی اتر کر ہاتھ بھی جوڑنا گوارہ نہیں کر رہا ہے ہندو بھائی اگر ہوں تو برا نہ مانیں یہ ریالٹی ہے یہ سچائی ہے باستوکتہ ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے نئی بیوی بیٹی ہوئی ہے آگے بڑھ گئے نہ کوئی بزو نہ کوئی ہاتھ پہر دھونا نہ کچھ نہیں بڑھ گئے آگے یہ ریالٹی ہے موٹر سائیکل بھی نئی ہے اترنا بھی نہیں چاہ رہا نئی ہے بھی اس لیے کہ وہ بھکمانگنی ہے بھکمانگنی گالی سمجھتے ہو نا ارے جو لڑکی کے باپ نے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے اس کو میں بول رہا ہوں اس بائد کو جتنے لوگوں نے اپنے سسر سے جو لی ہے مانگ مانگ کے جو موٹر سائیکل ہیں یہ سب انٹرنیشنل فقیر ہیں انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ لوگ اور اب جو بھانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں انٹرنیشنل بھکاری اپنی بیوی کو بٹھایا جا رہا ہوں اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز اپنے نماز میں ہوتی ہے دیکھئے اللہ اکبر یہ یہ پوزیٹیو ریزز دوڑ رہا ہے پوزیٹیو یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے اور یہ دیکھئے بیسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہئے یہ توڑنے کی نہیں جوڑنا یہ وقت کی ضرورت ہے جو لوگ یہاں باندھ رہے وہ باندھ رہے ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں باندھ رہے اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے ایکسرسائز ہے آپ نے کبھی ترابی پڑی ہوں گی امام صاحب جب تیر تک کرتے ہیں ایک پار آپ ان کو ختم کرنا ہے آج رکعت ترابی میں تو آپ کو یعلمون تعلامون سمجھ میں آئے گا بس غیر المغضوب عالم ورزالین تک دوگالی صحیح چلے گی اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدانی ایکسپریس بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری والا جملہ کھیچتا ہوا نظر آئے گا ینفقون یعلمون تعلامون اب ادھر نید آ رہی آدمی کو اب دیکھئے گا یہ صرف ایک طرح ایسے کر لیں یہ جو ہاتھ نیچے گلہ ہے یہ ایکسٹرسائز ہے اس پر وزن پڑ رہا ہے ایسے کر یہ اور جو لوگ ایسے کر کے ایسے باندھ لیں گے گردن تو ایسے ہوگی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیوں یہاں پریشر نہیں ہے یہاں ایکسٹرسائز نہیں ہے اور ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھئے گا مورتی کے سامنے جب کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھے گا لیکن سینے پر ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں وہ ایسے رکھتے ہیں لیکن رکھتا سینے ہی پر ہے یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم دل سے چھما مانگنے آئے ہیں اور جو بھکتی پوجا کر رہے ہیں وہ ایک پر ہم دل سے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کی ساری تعریف تیرے لیے ہے الرحمن الرحیم اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تُو بڑا مہرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین ہم دل سے تجھے قیامت کی دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں ہر چیز دل سے ہوتی ہے تو پورے شریر کی ایکسرسائز اب دیکھئے رکو میں کمر سیدھی بلکہ کمر تو اتنا سیدھا رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ پانی کا بھرا ہوا لوٹا گر رکھ دیا جائے یا برطن گلاس تو گرنے نہ پائے وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو کوئے کی چونچے مارنے والا ہوتا ہے وہ کوئے کی چونچے آج کل ماری جا رہی ہیں ایک بار میں بنگال میں کہیں نماز پڑھنے کے مسجد میں گیا تو میں وضو بنا رہا تھا ایک بنگالی بچارہ آدمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا کہتا مولانا صاحب جماعت کتنی رکات ہو گئی ہے ہم بولے دو رکات ہو گئی ہیں دو رکات ہو گئی اس کی دو مل گئی ہماری وضو بناتے ہوئی ایک اور چھوٹ گئی ہماری تین سے لی گئی اس کی دو مل گئی جبکہ وضو بنانے بیٹھا تھا تو دو نکل چکی تھی دو باقی تھی اتنی جلدی وضو بنا کے گیا کہ دونوں پا گیا آج کل یہ مزاق ہو رہا ہے مزاق جلدی سے ایک دم گیا اللہ کے رسول نے وضو بنانے کے لیے بھی حکم دیا کہ مَا مِنْكُم مِنْ اَحْدٍ يَتَوَزَّعُو فَيُحْسِنَ الْوضو تم میں سے جب بھی کوئی آمنی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے وضو یہ ہوتا ہے داہنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں یہ خلال ہو ایسے ہاتھ دھلنا ہے یہ ہو پھر یہ پھر یہ اور پھر جب آپ کلہ گرے اور ناک میں پانی ڈالیں تو ایک ہی چلو پانی میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا مو میں لے جائیں اور آدھا ناک میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور جس حدیث کے اندر تین مرتبہ کلہ اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال لے گا ذکر الگ الگ آیا وہ حدیث ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے جس حدیث میں ایک ہی چلو پانی میں آدھا مو میں اور آدھا ناک میں اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے آدھا ہو گیا اب داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دانت رگڑو اور بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ انگلی ناک میں ڈال کے ایسے کرو اور پھر اس انگوٹھے سے یہ پکڑو ہم کس کے میں نہیں کروں گا زور سے یہ تو یہیں پر اصلی ہی نکل جائے گا سردیوں کا دن ویسے ہی ہیں ایسے پکڑیے ہم کس کے اور پھر اس کو یہ دبائیے ایسے پھر ایسے کر کے ایسے جھاڑیے یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائب پرسنٹ آدمی صحیح وضو نہیں بنا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق وضو بنا کر نماز پڑھنے کی توفیق تو میرے بھائیو بات آگے نکل گئی پورے شریر کا یوک پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے رقوع میں بلکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے سمجھے اللہ علی بن حمیدہ پھر اللہ اکبر کہہ اگر سجدے میں جائیے آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلٹ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارہ آتے آتے آپ کے ہارڈ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلٹ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو چوبیس گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلٹ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا وہ پانچ وقتی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان پانچ وقتی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے نبی نے بتایا ہے تو ایسے آدمی کو برین ہیمبرج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکائی اور ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک آپ نے ہندو مہا سبھا میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے